اسلام علیکم how many things are coming on my mind اور مطلب میں دیکھ رہی ہوں کہ مطلب نیوز میں یا پھر سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں ہیں جو مسلم لڑکیوں کے لئے کہی چاہ رہی ہے کہ یہ ہجاب ویئر کرتی ہے انہیں پابندیاں میں رکھا گیا ہے یا ان کے اوپر پابندی ہے یا ان کے او گھر میں مطلب زبرستی رکھا ہوا ہے باہر نہیں نکلنا چاہتی یا جو بھی ہے یا نکلنے نہیں دیتے تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے میں بھی مسلم لڑکی ہوں میں نے بھی اچھی خاصی پڑھائی کر رکھی ہے باہر جا کے ہی میں نے پڑھائی کیے اندر رہ کے تو نہیں کیے میں نے بھی ہجاب ویئر کیا ہے پوری اپنی جتنی بھی میری لائف تھی جتنی بھی میں نے ایڈکیشن لی ہے اس لائف میں مطلب کہ ٹین تک یہ نہیں بول سکتی کہ میں نے ٹین کلاس تک مطلب کہ سولہ سترہ سال کی عمر تک میں نے ہجاب نہیں ویئر کیا اور نہ ہی میرے گھر میں مجھے بولا گیا کہ آپ ہجاب پہنیے یا ایسے نہیں جا سکتی جب میں even 16-17 years کی ہوئی اور میں نے جواب سٹارٹ کی تو ایسے ہی میرے ہی مند میں ایسا خیال آیا یہ اپنے دل کی بات ہوتی ہے کہ مجھے ہجاب پہننا چاہیے یا بھرکا وغیرہ پہننا چاہیے ٹھیک ہے even میرے گھر والے انہیں کبھی نہیں کہا کہ تم نقاب پہنو جو بھی میں نے سٹارٹ کیا خود سے سٹارٹ کیا اور اگر میں جو کر رہی ہوں اپنے دل سے کر رہی ہوں تو سامنے والا بھی خوش ہوتا ہے اگر سامنے والا ہمیں فورس کریں کہ تمہیں ہجاب پہننا ہی ہے تمہیں یہ کرنا ہی ہے مطلب کہ اس کے بینا گھر سے باہر ہی نہیں نکل سکتی تو وہ سزا لگتی ہے نا تو یہاں پہ اسلام میں سزا کچھ بھی نہیں ہاں بہتر ہے کہ آپ ہجاب پہنیے ویئر کریے تو آپ کو لگتا ہے جب میں نے ہجاب پہننا سٹارٹ کیا تو وہ کیوں کیا تھا جب میں باہر جاؤں میں جب تک چھوٹی تھی مجھے کوئی چیز کا احساس نہیں تھا لیکن جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں چیزوں کا احساس ہوتا ہے کہ کون ہمیں کیسے دیکھ رہا ہے یا میں نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس کی نظر کیسی ہے لیکن ہم بہت ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بنایا ہے بہت ہی ہمارے بڑی میں اٹریکشن ہے ٹھیک ہے وہ اٹریکشن کی وجہ سے جو اور گیر مہرم لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں گندی نظر سے دیکھتے ہیں یا صحیح نظر سے دیکھتے ہیں وہ تو ان کا پرابلم ہے کہ وہ ہمیں کیسے نظر سے دیکھتے ہیں لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ میں جب جا رہی ہوں کالیج میں جب بھی یہ اس وقت کی بات ہے جب میں ہجاب ویار نہیں کہتی تھی تو میں نے کپڑے کیسے پہنے ہیں یا میں نے بہت اچھے ہی کپڑے پہنے ہیں تو لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں یا کوئی لڑکے کھڑے ہیں تو وہ مجھے کیسے دیکھ رہے ہیں تو وہ مجھے پسند نہیں آیا کہ میں مطلب اپنی پروٹیکشن میں خود کر سکتی ہوں ہجاب پہن کے میں اندر کچھ بھی پہنوں میرا حق ہے وہ میں پہنوں کہ تم ایسی نظر سے نہیں دیکھ سکتے اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سارے لڑکے ایک جیسے ہوتے ہیں بہت سے لڑکے بہت اچھے ہوتے ہیں اپنی نظر نیچ ہی رکھتے ہیں لیکن بہت سے ایسے بھی تو ہوتے ہیں جو مطلب چھے رکھتے ہیں آپ لوگ کے ساتھ بھی کبھی کبھی یہ واقعہ پیش آیا ہوگا جب آپ باہر نکلتی ہیں یا موں سے ہی کوئی بول دیا کہ ارے واہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں کوئی چھیڑی دیا تو کیا آپ کو اچھا لگتا ہے مجھے تو کبھی نہیں اچھا لگا اور ایک دو بار میرے ساتھ ایسا ہوا بھی ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سارے لڑکے ایسے ہی حرکتیں کرتے ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے بہت سے لڑکے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں میں کسی کی کردار پر یا کسی کی اچھائی پر میں سوال نہیں اٹھا رہی ہوں میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو غلط سمجھ رہے ہیں جو غلط ہے میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں ان سے مجھے پروٹیکشن چاہیے تو اگر میں ایسا سوچ رہی ہوں کہ میں اگر اپنے اچھے لباس میں جیسے میں میک اپ کر رہی ہوں یا میں نے جویلی پہنی ہوئی ہے یا میں بہت اچھی لگ رہی ہوں مجھے ایسا لگ رہا ہے تو اگر میں نہیں دکھانا چاہیے کسی کو تو میں نہ دکھاؤں یہ میری اپنی چیز ہے یہ میرے اوپر بات بنتی ہے کہ میں کیا چیز فالو کرنا چاہیے ہوں ٹھیک ہے تو یہ بالکل غلط ہے اور کوئی بھی چیز ہو جیسے کہ میں ہوں مجھے نہیں پسند کہ میں تیار ہو کے ایسے بینا ہجاب کے گھر سے بہا لکھ لوں اور لوگ مجھے دیکھیں اور اس میں سے بہت ساری لڑکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں ایسا مطلب کرنا اچھا لگتا ہے یا ویئر کرنا ہجاب نہیں پسند وہ ایسا فریڈم میں رہتی ہیں مطلب ایسا بنداز رہتی ہیں ویسی بھی لڑکیاں ہیں تو یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ وہ غلط ہے لیکن جس کو جو پسند ہے وہ کر سکتا ہے اور ہمارے اسلام میں اگر یہ اچھی طریقے کی بات ہے یا اچھی چیز ہمیں فالو کر سکتے ہیں مطلب ہمارے اسلام میں دی بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ پرابرم آ رہی ہے تو وہ ہم کر رہے ہیں تو اس میں یہ بات بلکل غلط ہے کہ انہیں مطلب کی فورس پولی فورس کیا جا رہا ہے ہجاب پہننے کے لئے یا پابندی کی گئی ہے نہیں ہم جو کرتے ہیں اپنے دل سے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جتنے بھی لوگ ہیں پلیس یہ بلکل بس مت سوچیں کہ ہمارے اوپر ظلم کیے جا رہے ہیں یا ہمارے گھر میں ہمارے اوپر ظلم ہو رہے ہیں بلکل نہیں یہ ایسا نہیں ہوتا ہے ایون ہمارے گھر میں لڑکیوں کو اسلام میں بہت زیادہ رسپیکٹ ملتی ہے بہت زیادہ عزت ملتی ہے آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے آپ اپنے کلچر میں ہوں ہم اپنے کلچر میں ہم کسی کو برا نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم وہ چیز میں خود انوالو نہ ہوں ٹھیک ہے جیسے کہ ہم نون مسلم لڑکیوں کے لئے ایسا سوچتے ہیں کہ مطلب اب ان لوگ کا جو معاشرہ ہے ان لوگ کا جو رہن سہن ہے وہ وہاں پہ ایڈجسٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے وہ تمہاری سوچ ہے وہ تمہارے کلچر کے حساب سے وہ تم کر رہے ہو اب جو ہم ہیں اسلام میں ہیں تو ہم اپنے اسلام کی طریقے سے ہمارا جو معاشرہ ہے ہمارا جو کلچر ہے ہم اس کو فالو کر رہے ہیں تو آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اگر آپ ہماری چیز میں آ کر دیکھو گے تو آپ کو وہ چیز صحیح لگے گی ہم آپ کی جگہ جا کر دیکھیں گے تو ہمیں وہ چیز بھی صحیح لگتی ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے بس اپنے اپنے فریڈم کی بات ہے اپنے اپنے شوق کی بات ہے اپنا خیال آپ نے خود رکھنا ہے کوئی دوسرا آ کر آپ کا خیال نہیں رکھے گا اتنی بھی اتنی زیادہ ہمیں مطلب کے آزادی اسلام میں ہے کہ اپنے حقوق اپنی چیز ہم خود حق کے ساتھ ہم اپنا چیز پالو کر سکتے ہیں تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں لڑکیوں پر پابندی ہے بالکل نہیں ہے ہمیں تو کوئی پابندی نہیں لگتی اور آپ کیا سوچتے ہیں وہ مجھے نہیں مل اور یہ میں نہیں سوچتی کہ اگر ہجاب پہن رہی ہے تو ہی پابندی باقی سب چیز مطلب ہٹا دو تو کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہجاب پہننا ایک پابندی ہے اور باقی اور چیز آپ دیکھئے نا کہ ہم پڑھائی کر رہے ہیں ہم educated ہے ہم اچھے اچھی پوسٹ پر ہے ہم doctors ہے ہم انجینئر ہے ہم air hostess ہے ہم کیا نہیں ہیں تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم پابندی میں ہیں بالکل غلط سوچ ہے بہت ہی غلط سوچ ہے اسلام کے بارے میں آپ ایسا بالکل نہ سوچئے ہم بہت ہی آزاد اور بہت ہی پرسکون ہیں